کہ ان کمپنیوں کی پلیٹس آپ نے لینی ہے لے آپ جس سے مرضی لیکن ان کمپنیوں کی ہو بقیدہ اس کے ساتھ ریڈیو گرافی کی پوری رپورٹ آتی ہے کیونکہ دو نمبر پلیٹیں آپ لیں گے وہ سال بعد ختم ہو جائیں گی یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اوریجنل والی لیں اور وہ بھی ما شاء اللہ پاکستان میں کئی ایک کمپنی ہے جو پروائیڈ کر رہی ہیں انورٹر بھی اچھے والا یوز کریں بیٹریز آپ کی مرضی ہے یوز کرنی یا نہیں کرنی بہتر یہ کہ آپ بیٹریز والا سسٹم یعنی ہائیبریڈ والا یوز کریں تاکہ جب وابڈا کی بجلی نہ ہو تو آپ اپنی بجلی تو یوز کر سکیں اور اگر آپ صرف ڈریکٹ نیٹ میٹرنگ پہ گئے بغیر اس کے بیٹریوں کے پھر اتنی دیر آپ بجلی یوز کر سکتے ہیں جتنی دیر وابڈا آ رہی ہے جب وابڈا پیچھے بند ہوگی تو آپ کی بھی بجلی بند ہو جائے گی یہ بھی ذہن میں رکھئے گا وہ پوری آپ وی لاغس مختلف لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں ہمارے کئی ایک سٹوڈنٹس ہیں ان کے بھی وی لاغس آویلیبل ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں بڑی اچھی ورکنگ لوگوں نے کر کے یہ سارے معاملات ہیں تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو انہیں تو میں یعنی ایک ٹیچر کی ایسیس سے حکمن یہ کہوں گا کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں یار آپ لوگوں نے کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھی نہیں ہیں تو لاکھوں روپے کا سولر سسٹم اپنے گھار لگوا کے اپنے آپ کو بھی بجلی کے بل سے ازاد کروائے اور غریب بندوں کے لیے بجلی وی لے بلو آپ نئی وافڈہ سے لیں گے بجلی ان غریبوں کو ملے گی اس لیے دیکھیں اس وقت آپ کو ترس سب سے زیادہ سولر کے اوپر کون سا ہمارا صوبہ شفٹ ہوا ہے کے پی کا کے پی میں آپ گاؤں ایریہ میں بھی چلے جائے لوگوں نے دو دو پلیٹے ایک ایک پلیٹ اپنے چھت کے اوپر لگائی ہوئے چھوٹی بیٹری رکھی ہوئے کیونکہ وہاں بجلی ہوتی ہی کوئی نہیں وہ چوبیس گھنٹے میں سے بیس گھنٹے بجلی نہیں ہوتی سب سے زیادہ انہوں نے کیا پھر ان کے پاس اوریجنل پلیٹے پہلے بھی ویلیبل ہو جاتی ہیں آپ پتہ سمگلنگ کا بھی وہاں پہ کافی سسٹم ہے تو وہ آ جاتی ہیں وہاں پہ ان کو سستی بھی مل جاتی ہیں وہاں تو سارے لوگ عام لوگ بھی یوز کر رہے ہیں کیونکہ بجلی ہے نہیں تھی یہاں پہ بھی اگر یہ سسرا شروع ہو اور گورنمنٹ کو فرنٹ سے لیٹ کرنا چاہیے بغیر سود کے کرزے دیں لوگوں کو سرکاری ملازمین کی تنخاؤں میں سے کٹیں تھوڑا تھوڑا کر کے فوج تو یہ کام کر سکتی ہے کم از کم اپنے ان کے لیے کیونکہ وہ تو پیسے کٹ کے انہیں انڈ پہ پلوٹس بھی دیتے ہیں تو چلیں تھوڑے پیسے اور کٹ کے ان کو اب پلیٹیں لگوا دیں کیونکہ آج کی ڈیٹ میں آپ جو پلیٹیں لگائیں گے بارہ مارچ دوہزار تئیس کو بارہ مارچ دوہزار چوبیس کو آلموسٹ ڈیٹ یا دو گناہ وہ پلیٹوں کی قیمت ہو چکی ہوگی کیونکہ ڈالر کے اعتبار سے بھی اور پھر ماری اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے تو یہ میری اخلاقی ذمہ داری تھی کہ میں آپ کو بتاؤں اور یہ دیکھیں پاکستان کو اللہ نے نیچنلی ایسی جگہ پہ رکھا ہے جہاں تین سو تیس دن سورج نکلتا ہے دنیا میں آئیڈیل جگہ ہے سولر کے پوائنٹ آف یو سے یورپ میں دیکھیں جرمنی میں آپ دیکھیں ہر گھر کے اوپر وہ لگے ہوئے ہیں حالانکہ ان بچاروں کا سورج وہ تھوڑی دیر کے لیے نکلتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پبند کیا ہے